اسی طرح باروہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی نماز خود بزاتے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے صحیح مسلم کی روایتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے صرف زنا نہیں کیا حدیث کے الفاظ دیکھئے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے اور میں نے سوائے جمع کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ کیا آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے سزا دے دیجئے کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر نے کہا جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا کہے کو آ کر بتائے لوگوں کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں اپنے رب سے خاموشی میں زنا کی تو سزا ہے اس کی کوئی حکم نہیں یہ تو گناہ ہے اس کے لئے توبہ کرنا ہے تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا کہے لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتائے چھپا لیتے تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلائے کہا ادھر آؤ وہ شخص واپس لوٹ کر آیا اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا وہ شخص کو کہا اور فرمائے اور کہا چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑی تھی چونکہ اس کے آگے کی تفصیلی روایت آگے آری میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں تو آپ نے فرما کہا اَقِمِ السَّلَاطَ تَرَفَنِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّئِل کہ نماز خائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّاتِ اس لئے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے ذَلِقَ ذِكْرَ لِزَّاکرِينَ اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیت حاصل کرتے ہیں ذکر کرنے والے ہیں تو یہاں دیکھئے کہا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّاتِ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے کیونکہ وہ شخص نے نماز پڑھی تھی آپ نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کسرت سے نماز پڑھو اسی جو ہے واقعے کے آگے اور ایک تفسیرات صحیح مسلم میں آتی ہے وہ تفسیرات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزید نبی میں آیا آپ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد خائم کر دیجئے میں نے ایسے ایسا کام کیا گناہ کا کام کیا جس سے مجھ پہ حد خائم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اپنا پھیل لیا وہ سامنے سے آیا پھر چہرہ پھیل لیا پھر سامنے سے آیا پھر چہرہ پھیل لیا پھر سامنے سے آیا آزان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا تُو نے اچھی طرح وضو کیا تھا جب تُو یہاں کے لئے آیا تھا مجھ سے ملنے تو نماز کا وقت بھی تھا تُو نے گناہ کیا تو تک وضو کر کیا تو اس نے کہا اس نے کہا کیوں نہیں میں نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تُو نے نماز بھی پڑھی تو اس نے کہا ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے تو آپ سے نے فرما رہا کہا اللہ نے جو ہے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے تیری کوئی حد نہیں یاد رکھی تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں گناہ ہوئے ہیں جو پاسٹ میں پچھلی زندگی میں اس نے کیا ہے اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب کے سامنے کسرت سے نماز ادا کریں کسرت سے نماز پڑھے اس لئے کہ نمازِ ان الحسناتی اسے حبن السیاد نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہے مٹا دیتی ہے تو ہم نماز کی دیکھیں کتنی فضیلت ہیں اس لئے میں نے شروع میں کہا تھا نماز پڑھنے والوں کی بڑے فائدے اس لئے کہ وہ بہت ساری فضیلتوں کے فائدہ یوں ہی اٹھا لے رہے بگر سوچے سمجھے اس لئے صحیح بخاری کے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو فرشتے اس شخص کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ اس وقت تک بیٹھا ہوتا ہے جہاں نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا وضو توٹنا جائے فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر اس کو بغش دے اس پر رحم کر جب کوئشتہ وضو کرتا ہے مسید آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور جس جگہ نماز پڑھی وہیں بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے اسکار کر رہا ہے جب تک وہ وضو میں رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ کے دعا کرتے ہیں اللہ اسے معاف کر اس پر رحم کر اس کی مغفرت کر اس کو بغش دے نماز پڑھنا بہت بڑا عمل یاد رکھی اس کو ہم کرے یہ معاف کر اسی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہماری اسی طریقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے